حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نا اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت کس کے لیے اللہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی جب اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیاتان چنگل میں اور جب چلے گئے بہت دور بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو عبراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے ربی انی اسکنتو من ذریتی بیوادن غیری زی ذرا اند بیتی کل محرم لیقیم الصلاح الہ العالمین واللہ رب العالمین ہم نے اپنی بیوی کو ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے اس جنگل میں کوئی نہیں ہے انسانی آبادی نہیں ہے اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے بیوادن غیری زی ذرا بیابو گیابا دیئے وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھوزلے بھی نہیں ہیں ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے غیر زی ذرا ہے اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے عند بیتیک المحرم تیرے قابل ہے تیرا ہم گھر کے پاس جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے جہاں خانے کعبہ کو بنانا ہے جہاں قبلہ بننا ہے جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے تیرا گھر بننا ہے ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے لیو قیم السلاح تاکہ اس سے پھیلنے والی ضروریت میرے بیوی بچے لیو قیم السلاح نماز قائم کر سکیں نماز ادا کر سکیں نماز پڑھ سکیں اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے ایک بھی پرندہ نہیں ہے قافلہ نہیں ہے انسان نہیں رہ رہا ہے سائیں سائیں بیٹھتی ہے خطرناک جانوروں کا ڈیرہ ہے لیکن یہی خانے کعبہ بننا ہے یہی اللہ کا گھر بننا ہے اسی خانے کعبہ کا تواف آگے چل کے ہونے ہے اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ میری بیوی سے میرے بچوں سے جو نسل پھیلے جو تعداد پڑے جو سنکھیا پڑے جو آبادی پڑے لیوقیم السلاح وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں وہ نماز قائم کریں وہ نماز پڑھنے والے ہوں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بلکل بیابان ہے لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے وہاں تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز ادا کریں نماز پڑھیں قرآن کی سائز سے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے یہی نماز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو پتا چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی ابراہیم پر بھی فرض تھی نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے یا ابنیہ آقیم الصلاح آئے میرے بیٹے نماز قائم کر یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی رہا نبی اکرم کا مسئلہ تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا امہ عائشہ کہتی ہے آزان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے مجھ سے دور ہو جاتے ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں یہ نماز کا حل جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے مرضی آئی پڑھ رہے ہیں اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے سمجھائے مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تو الگ ہو جائے سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہیں اور جب مسلمان نہیں ہیں تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ نکاح اپنے آپ ختم بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نمازے جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے کیا کیا بتاؤں لیکن سب چل رہا ہے کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں وہ اس نے لڑکی پڑی لکھی ہے ہاں کتنی قرآن پڑی ہے کتنا بڑا کارنامہ ہے قرآن پڑی ہے یہ مسجد دن بر میں پانچ مرتبہ بدعوہ دیتی ہے ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے ہے جلسے کرا کرا کے چندے کر کر کے سیمنٹ لے لے کے بوریاں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے خوبصورت بنا لیا مینارہ بھی بنا دیا بڑی عالی شان بنا دیا لیکن انہوں نے مجھے ویران کر دیا بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا آئے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے میری کوت میں نہیں آئے آئے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا آئے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھولا دیا ہے اے اللہ تُو ان کو بھولا دے میرے بھائیو یہ مسجدوں کی کئی بدعاؤں کا نفیجہ تو نہیں جو ہمارے حالہ آتی ہے جو ہمارے حالہ آتی ہے پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کی سائیوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھول بھی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھولیائے گا جو قوم تلواروں کے سائیوں میں پلی ہوئی ہو تیروں تلواروں کے سائیوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا وہ اپنی فوج اپنے ہتھیار اپنے گھوڑے اپنا سارا ہتھیار وہی پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیو کل تک ہمارے یہ حالات تھے آج ہمارے حالات یہ ہیں ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بچتی ہوئی جاتی ہے ان کے بینٹ بچتے ہوئے جاتے ہیں ان کے گانے بچتے ہوئی جاتے ہیں لیکن ہماری آزان کی آواز یا نماز کی قرد بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب آزان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی وی چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب نکل گیا کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب ختم ہو گیا کیوں ہوگا ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے کہاں بنائی ہم نے اپنی عزت